اسلام علیکم ویورز اشتہاق احمد خان دوبارہ سے آپ کے ساتھ اپنے کچھ ایکسپریئنسز جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہیں مجھے لاسٹ جو میرے ویڈیو آپ نے کل دیکھی ہوگی وہ بہت ہی انکریجنگ ریسپونس تھا آپ لوگوں کے جانب سے اور ایری اپریشیر تھا ہے اور اسی ویڈیو میں کچھ کمینٹس کے اندر میرے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ پی سٹی کے اڈمیشن کے بارے میں بھی آپ ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کریں تو میں نے خاصہ دیئیو میں یہی ویڈیو لے کے آپ کے لیے حاضر ہوا تھا ہم پرٹیکلرلی جو بات کریں گے وہ اسٹریلگیا اور یوکی کی یونیورسٹیز کے بارے میں ہے کیونکہ یہ پارٹیکلر لید جو ہیے انگیونیورسٹیز جو ہی ہیں وہ آبس میں ان کا جو admission criterion ہے اور جو process ہے جو valuation process ہے وہ بہت زیادہ match کرتا ہے یو کی اور اسوریا کی جو عشق جو عشق ہی ہیں وہاں top ranked عشق ہی ہیں آہم آہم انہی لیٹھ انہی ریلی شروع Legend اپنیو کیاٹھا سہماری رہے ہیں اپنیو کاری اور جوریہی انہی اور میٹھر لیٹھا سرنگی ہے کہ یہاں پہ آپ کو سکولرشپ کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اس کے لیے آپ کو کافی جو ہے وہ مشکل بھی درپیش آتی ہیں اور ان کا کریٹری اب بہت ہی سخت ہے اس معاملے میں ایویشن کے لیے ایویشن کے لیے ایویشن کے لیے ایویشن کے لیے یہاں پہ دو چیزیں آجاتی ہیں جی کہ آج در آپ نے پی ایش ڈی جو ہے وہ سیل فنانس کے لیے آپ جائیں گے یا آپ سکولرشپ مجھے آپ کو سکولرش پر رہے ہیں حضرت کر رہے ہیں تو میں سکولرش پر ناکھتا ہوں اور آپ کا سکولرش پر خل کر رہے ہیں اس سے پر پی رہے ہیں اور جو آپ بطلب کاری پر کر رہے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں سے نکال دیں گے انہوں مجھے مجھے شہر سایت سکولرشپ کیوں گے یہ بھی سکولرشپ کے لیے آپ کو سکولرشپ अबाँ परसेंटेज पर Easy in your previous qualification राइट राइट परim político दियर मास्टर then you should have published articles at least three to four published articles और इसी के साथ जो है वो आप की जो job है वो आप परिवियस qualification के साथ वो बहुत मैच कने चाहिए तो इन सारी चीज़ों को मद नज़र रखते हुए جو سکولرشپ کا کرائیٹیریہ ہے وہ بہت ہی ٹاف ہے یوکے اور اسٹریلین یونیورسٹریز کے لیے اس کے لیے جو آپ کو فنانسیز ریکوائرڈ ہوں گے اور وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم کچھ اس کو بشتن پیسیز میں ہم کو ڈسکس کریں گے کچھ اس ویڈیو میں کچھ میں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر ہوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن جو ایک جنرل کرائیٹیریہ ہے کہ آپ نے پی ایش ڈی کے ایڈمیشن کے لیے وہ میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکپشن میں بھی اس کو الیبریٹ کر دوں گا تو وہ اس ٹیپس آپ فالو کریں انشاءاللہ ہم ریلی ہورفول کہ آپ کو پی ایش ڈی کیونکہ سیل فنانس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پیسے لگا رہے ہیں تو وہ آپ کو رائٹ ہوئے آپ وہاں پی ایڈمیشن حاصل کر لیں گے اس کے لیے بھی اتنا ہی ٹاف کرائیٹیریہ ہے کیونکہ پی ایش ڈی ان ایسیل فنانس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو سٹرائیپ اور آپ کو اتنا ہی ہارڈ ورک کرنا پڑے گا تو فرسٹ اور فارموست ٹھنگ لیسٹ 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 بگین فرسٹ پوائنٹ بیفور آپ اپنا ریسرچ پرپوزن اپنا سی وی اور اپنی سٹیٹمنٹ آف پرپس جس کو ہم کہتے ہیں سپیسیفی گلیز ان تین چیزوں کو آپ پرپیر کریں گے بیفور اور ایون سینڈنگ یا نئی ایمیل ٹو یورز پٹینشل سپروائزر آپ کسی بھی سپروائزر کی سرچ سے پہلے آپ یہ تین چیزیں اپنے پاس ریڈی رکھیں گے اب آپ یہ کریں کہ جی آپ گوگل کے اوپر جائیں گوگل کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ جی ٹاپ ٹوینٹی اسٹریلین یونیورسٹریز اور ٹاپ ٹوینٹی یوکیسی یونیورسٹریز ان کے پاس اس کی آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی اس لسٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور پھر اس نمبر تھری پہ آپ ون بائی ون ایچ یونیورسٹری کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جائیں اور ان کی جو فکیلٹی یا ان کے جو سکولز ہیں اس کے انڈر ان کے سپروائزرز یا ان کے پروفیسرز کے ایمیل اڈریسز دیئے ہوتے ہیں اب یہ ممکلہ بنائے کا کمپیوٹر سے موضوع کرنا ہے ایمیل کو درافٹ کرنا بھی ایک ہاتھ ہے آپ کو درافٹ کرنا بھی ایک ہاتھ ہے آپ نے ایمیل اگر کسی کو بھیجتی ہے اور اسے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ میرا جو ٹاپک ہے اس کو سپروائز کر رہے ہیں تو آپ ان کو سینڈ کر رہے ہیں وہ اس کو پڑھیں تو وہ ریلی موٹیویٹ ہوں کہ اور اس ای میل کے اندر آپ اٹیچمنٹ کریں گے ایک تو آپ کا سٹیٹمنٹ اور پرپس ہوگی کہ آپ یہ پی ایش ڈی کرنا کی اچھا رہے ہیں یا آپ اسٹریلیا یا یک کے جو آنا کی اچھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے جو ٹرانسکرپٹس ہوں گے نہ ٹرانسکرپٹس کیونکہ ٹرانسکرپٹس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے کون سے کورسی جو ہیں وہ پریویسلی آپ نے سٹیڈی کی ہیں اور وہ میچ کر رہے ہیں جو آپ کا کرنٹ پی ایش ڈی کا جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا ریسرچ پرپوزل اف کورس تو یہ تین چار چیزیں جو ہیں وہ آپ اس ای میل جو آپ ڈرافٹ کی ہے اس میں اٹیچمنٹ ایز اٹیچمنٹ جو ہے وہ آپ ان کو بھیجیں گے اب جو ٹاپک آپ نے چوز کرنا ہے جو آپ نے ریسرچ پرپوزل بنایا ہے وہ بڑا مانی رکھتا ہے آپ کا ٹاپک جو ہوگا وہ انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے اس میں ریسرچ کا انصر نظر آنا چاہیے اب فور ایکسامپل جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ پرپوزل ہیں یہ اس کے بارے یہ سکے پاسیبل سلوشن ہیں جو آپ ریسرچ کے اوپر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اب جب آپ ای میل سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو ورڈنگ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ورڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ ریسپیکٹڈ کا ورڈ یوز کریں آپ تھینکیو جو ہے وہ اس کو فریقوینٹلی آپ اپنی ای میل کے اندر یوز کریں آپ جو ہے وہ یور سیلف اور اور اس طرح کی جو آپ ورڈ ہیں وہ ان کو فریقوینٹلی یوز کریں اب ونس isto ای بھی ای مدی ای میل کے اندر ایمیل کے اندر یوز کریں تو آپ اندر یور سیمپرہ ویب سیٹ اور انکا آن لائن ایمیل ای میل کے اندر اپلیشنokeeٹ فارم ہے اس کو آپ فل اوٹ کریں گے کچھ یونیورسٹیز کہتی ہیں جی کہ آپ پہلے اپلیکیشن اپلیکیشن فرم فلفل کر رہے ہیں اور دن we will get you engaged with the supervisor لیکن it is always recommended that you go to find the supervisor first and then fill out the application form اور this is the way normally this is the right course that you need to adopt for the پیدی اپلیکیشن اب اس کے ساتھ آپ while you will be filling your پی ایچ ٹی اپلیکیشن فرم you will be asked to fulfill one of the other criteria two references two academic references جو ہیں وہ آپ کے بہت ضروری ہیں کہ جی آپ اس میں جو ہیں وہ online ان کا ایک module ہوتا ہے جس میں آپ وہ fulfill کروائیں تو you need to get hold of your two academic references وہ letters آپ نہیں چلیں گے but you need to actually physically find out the two references either from your previous academia آپ کا جو بھی institution تھا وہاں سے آپ اپنے teacher کو request کریں گے جی آپ ہمارے لیے جو ہیں وہ یہ reference کا ایک جو requirement ہے وہ اس کو fulfill کریں یا پھر آپ کی جو previous job ہے some universities allow کہ آپ کے جو جو آپ current job کر رہے ہیں وہاں سے آپ کے جو بھی immediate supervisor جو آپ کا boss ہیں supervisor ہیں وہ آپ کے لیے جو ہیں وہ reference fulfill کریں لیکن at least two references academic references یا sometimes general references those are necessary تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ scholarship کا criterion بہت ہی difficult ہے tough ہے تو اس کے لیے جو ہے اسید فنانس جو ہے وہ recommended ہوتا ہے جی کہ اس میں ہوتا ہے of course i mean you don't have to pay all the tuition fee of one year like in your first instance آپ نے اس کو جو ہے for six months or for three months جو آپ کی fee ہے وہ آپ نے pay university کو کرنے ہوتی ہے the rest of would be of your living expenses جو آپ نے ان کو show کرنے ہوتے ہیں but whatever whatsoever آپ نے جو بھی چیزیں جو ہیں وہ fulfill کر لی ہیں اپنے اپلیکیشن پٹ اپ کر دی ہے then you need to open up your آپ کا جو پہلے سے ہوگئی اکاؤنٹ شہرہ ہوگا یا آپ اپنا student bank account جو ہے وہ آپ اپن اپ کرائیں گے اس کے ساتھ آپ کو آپ کی bank statement جو ہے وہ required ہوگی اب اگر اسٹریلیا کی بات کریں تو ان کی پی ایہ ڈی کے جو normal expenses وہ start per year expense ان کا جو start ہوتا ہے that starts from 32,000 ڈالر اسٹریلیا ڈالر تو اسے آپ سے جو ہے وہ آپ کو اپنی bank statement جو ہے وہ جو ہے وہ شو کرنی پڑے گی لیکن اس کے بھی above of course if you are living in پاکستان تو i would say پاکستان it's never hard to get anything through and through proper channel of course through legal way there is nothing impossible تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا elaborate اگر کو پوچھیں گے آپ تو میں اس کو بھی elaborate کر دوں گا that how to get your bank statements done because this is the important thing which you will be having in your admission process تو میری یہ آپ لوگوں سے request ہے کہ آپ PhD کے admission کے لئے it's a hectic job to find out a supervisor لیکن کبھی بھی آپ stay back نہ کریں آپ first کریں کہ اگر آپ hundred supervisors کو email send کر رہے ہیں اور اس میں سے اگر آپ 10 responses positive or negative اگر آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو this will be more than enough i don't think so that you will get more than 2 or 3 responses out of 100 لیکن but you have to get it done of course you need only one potential supervisor so if you are sending like 100 or 200 emails تو اس میں سے if you get a chance of having one supervisor email back that is positive so that's enough that's you done so never ever be demotivated do not go about shortcuts sit down get your research proposal ready get your statement of purpose ready get your CV ready and then start applying please i suggest and i strongly recommend that do not waste your time by just sending up CVs and just sending up a fake proposal to your potential supervisors otherwise you will not get any response they are very professional and we also need to be professional always keep in mind the timing when you are sending the emails because Australia is six hours difference UK is different so always send them an email during their working hours and i really hope that you will be able to get positive response from them but we need to be professional in applying for the PhD because it is something that will really change your life so that is it if you have any questions and i will more elaborate these things in my next videos if you have any questions please write it down in the comments and i will get back to you as soon as possible thank you so much bye for now